پاکستان میں کرونا سے مزید سنتالیس افراد جانبھاک انسی او سی کے مطابق مل بھر میں کرونا کے باعث مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو اسی ہو گئی ایک روز میں مزید نو سو اٹھاون افراد میں کرونا کی تشخیص لاہور کے مزید چھے علاقوں میں لاکڈاؤن نافذ نغازی روڈ، اسکری ٹین اور ڈیفنس کے کچھ سیکٹر شامل سیندر بلوچستان اسمبلی کی تین خالی نشستوں پر آزم نی الیکشن پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی پی ایس اٹھاسی ملیر اور پی ایس تین تالیس سانگڑ میں پیپوس پارٹی اور تحریک انصاف پر کڑا مقابلہ بلوچستان کے حلقہ پی بی بیس پشین میں پی ڈی ایم اور بی اے پی آمنے سامنے سیندر ٹکٹو کی تقسیم پر اختلافات وزیراعظم عمران خان نے آج بنی گالا میں پارلیمانی بوچ کا ہم اجلاس پلا لیا صبحی تنظیموں کے اعتراضات پر غور کے ساس سیند اور خیبر پکھون خاصے باز امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے گی پارلیمانی بوچ نے سیندر ٹکٹو میں تبدیلی بارے تجاویز پیش کر دی سینٹ ایلیکشن کا پہلا مرحلہ مکمل ایلیکشن کمیشن ہانچ امیدواروں کی ابوری فہرز جاری کرے گا سکروٹنی کا عمل بودھ کو شروع ہوگا سینٹ ایلیکشن کے لیے موئی پھر سے ایک سو ستر امیدواروں نے کاغذات نامزت کی جمع کر آئے پنجاب سے 29 سن 49 کے پی سے 51 بلوچستان 41 اور سامباد میں دس امیدوار میدان میں ہیں سینٹ ایلیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ نے چیف ایلیکشن کمیشن سمیت تمام میمبرز کو آج ذاتی حیثیت میں بلالیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سینٹ ایلیکشن چاہے خفیہ ہو مگر پارٹی سربراہ کی شکایت پر ووٹ کی جانچ ہونی چاہے شفاف ایلیکشن کرانا ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایلیکشن کمیشن نے کرپشن روکنے کی کوئی سکیم نہیں بنائی نون لی کا وزیر آباد میں پاور شو مریم نواز بولی پنجاب لا وارس نہیں بلکہ یتیم ہو گیا ملک کا نقصان ضرور ہو گیا لیکن جب نواز شریف آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا پیچھ آئے نے پندرہ ہزار ارب کا قرض لے کر ایک اینچ بھی نہیں لگائی کارکنوں کو مشورہ دیا تحریک انصاف کا امیدوار ووٹ مانگنے آئے تو اسے بجری کا بل تھما دیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں عوام نے نون لی کے ذاتی مفاد کے تحفظ کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا یہ جان لے عوام کرپشن کی حمایت میں نہیں کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں موام نے خصوص فردوس آشکوان کا بھیرہ دے عمل بولی راج کماری کرپٹ زلے سبحانی کے نقشہ قدم پر چل پڑی بیرون ملک پر آرخونے کی تیاری کیے بیٹھی ہیں اور لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے گہری دھنکی لپیچ میں حدرگاہ کم ہونے پر موچوے مفتب مقامات سے بند ایم چو لاہور سے بھیرا اور ایم تری لاہور سے سمندری تک بند کی گئی لاہور سیالکور موچوے بھی ٹرافیک کے لیے بنگ کر دی گئی شو کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید اور آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو ہم ایک کپ کافی کا پلائیں گے لیکن اکیلے نہیں پلائیں گے ہینا نیازی کپ کافی آپ کو پلائیں گی جواد بشیر کے ساتھ ڈاکٹر روبلہ مشہور بینڈ اور ان کی زندگی کیسی ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے سارے معاملے پر بات کریں گے اور ایک کپ کافی میں سو لیٹس گو ویڈ ہینا نیازی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہینا نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستان شو بیز انڈسٹری کی شخصیت سے کرانے لگی ہوں جن کی ایک الگ پہچان ہے جی ہاں میں آپ کی آج ملاقات کروانے لگی ہوں سنگر جواد بشیر سے تو آئیے ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا شو بیز انڈسٹری کا سفر کیسا گزرا ہے اور اس وقت میں جواد بشیر کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ بچپن میں کیسے تھے جواد سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بچپن کیسا گزرا بچپن میرا ایسا تھا کہ گلیوں میں ایک جیسے ہوتے نا بچے ننگے پاؤں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو باس ان میں سے ایک بچہ میں بھی تھا شرارتی بدتمیز بھاگنے والا گھر سے بھاگنے والا کرکٹ کھیلتا ہے کرکٹ کا بڑا شوکین تھا تو وہ ہمارے وہ محلے ہوتے تھے وہ محلوں میں ہم رہتے ہوتے تھے بچپن میں تو باس والد صاحب میرے بڑے سخت تھے اور مغرب کے بعد ہمیں گھر سے نکلنے کی جازت نہیں تھی اور وہ کہتے تھے پڑائی کرو پڑائی میں دل لا کو پتہ لگتا نہیں تھا تو باس اب چھوک کے دیوارے ٹاپ کے جاتے تھے اور کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرا ہے انجوئے کیا ہے بچپن میں جواد کوئی ایسی شرارت جس کی وجہ سے گھر میں مار پڑی ہو روز ہی پڑتی تھی ماشاءاللہ شرارتیں ہی شرارتیں شرارتیں کیا ہونی ہیں بس دل ہی نہیں کرتا تھا باغی سے بچے تھے تو سکول سے باغا تھا ایک دفع بہت مار پڑی تھی بسانت ہوتی تھی سزمانے میں تو وہ پتنگے شتنگے اڑانے کا بڑا شوق تھا تو وہ ہم کچھ چار بچے سے چھوٹے چھوٹے ہم نے مل کے پلان بنایا کہ ہم سکول سے بھاگیں گے اور ہمارا سکول بڑا سٹرکت تھا تو وہاں پہ ایسا کبھی میرا خلالہ اشتری میں 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 اکیلا ہی ہوجو باغا ہوں گا وہاں سے تو ہم پیچھے سے ٹاپ کے دیوار بھاگے اور پھر پکڑے گئے تو بس پھر مار پڑی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں میں کرتا ہی رہتا تھا تھا کچھ نہ کچھ اکسر میرے پیرنٹس کون نے بلائیا ہوتا تھا کہ یہ کیا بچہ ہے وہ بہت نوٹی تھے مطابق ہاں بس اچھا بچ پن سے آپ کو شو بیز میں آلے کا شوق تھا سوچا تھا کہ اٹھنگ بھی کرنی ہے سنگن بھی کرنی ہے ڈائیکشن بھی کرنی ہے بلکل بھی نہیں مجھے تو آپ یقین کریں یہ آرٹ و آرٹ کی سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے میں یہ تو کرکٹر بننے کا شوق تھا بچپن میں تو یہ اتنا زبردست جوب آپ آرٹسٹ ہے یہ پھر کہاں سے آیا کسے آیا اللہ تعالیٰ نے اصل میں دانا پانی لکھا ہوتا ہے بلکل انسان بڑا کچھ سو ایک ہوتا ہے ہمارا پلان ہنہ کا پلان جواد کا پلان اور ایک ہوتا ہے گوڈز پلان تو وہ گوڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ آپ کو اس رستے پر ڈال دیتا ہے تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی شو بیز میں ہوں گا اور میں ایکشلی انسی آ گیا کسی طرح ایکسیڈنٹلی تو جب انسی آیا تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا دنیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو مطلب انسی آنے تک مجھے آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے اور یہ پرفارمنگ آرٹس کیا ہوتا ہے وہاں پہ انسی اے میں جب میں نے یہ پرفارمنسز تھیئٹر کی دیکھی تو میں نے زندگی میرا سچی بات ہے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا خاص جب میں میں نے انسی اے میں فرسوم ریزن تو وہاں پہ جا کے جب انہوں نے ہمیں وہ پرفارمنسز دکھائیں ہمارے سینئرز نے تو میں نے کہا یہ کام کر رہا ہے اور پھر میں نے اوڈیشن دیا جا کے میں اور ایسن رہیم وہ بھی ڈریکٹر ہے بہت بڑا اور ہم کلاس فیلوز تھے اور ہم دونوں کے وہم و گمان وہ خیر آرٹسٹ ہے وہ باہن آرٹسٹ ہے اس کی درائیں بہت زبردستی ہم دونوں کو شوق چڑھا گے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم دونوں دینے گئے دونوں اور ہم دونوں ریجیکٹ ہو گئے جو ہم نے زندگی کا پہلا آرٹسٹ دیا تھا اس پہ ریجیکٹ ہو گئے ہم نے آج میں بڑا ایکٹر بن کے بڑا ایرو بان پہر رو ہم پہلے گئے تو انہوں نے کہا یا تمہیں کس تکایا ہے کہ تمہیں ایکٹر گئے تو پھر وہ ڈسرپوائنٹ نہیں ہوئے نہیں بلکل بھی نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہی کہہے ہیں ہم نے پھر یہ کیا کہ ہمیں کچھ ایڈیاز خود بہت ہاتے تھے تو وہ میں نے اور ایسن نے مل کے اپنی چیز دیویلپ کر لی کوئی وہاں کالیج میں اور پھر ہم پرنسپل کے باہر گئے اور ہم نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ کر لیں یہ خود سے کسی کلپ کے انڈر نہ کریں تو ہم نے پھر وہ پرفارم کر دیا فلم انڈسٹری ڈرام انڈسٹری شو بس انڈسٹری میں سے کسی بھی ایک اچھے ایکٹر کا نام لیں ایک اچھے سنگر کا نام لیں اور ایک اچھے ڈائریکٹر کا تو کون وہ تین لوگ ہوں گے دیکھیں ڈائریکٹر پہ تو بحث ہی کوئی نہیں ہے وہ جو میرا فیوریٹ ڈائریکٹر ہے وہ احسن رہیم ہے اس لیے نہیں کہ میرا دوست ہے دوست تو سارے ہی ہیں ماشاءاللہ ڈائریکٹر سارے ہی بڑے اچھے ہیں اچھے اچھے میں بھی بہت اچھے ہی ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا اچھے لڑیں گے آپ نے مسیبت پہ ڈال دی ہے لیکن چلے اب باقی لڑکیوں سے میں ساری لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں اس لئے آپ پریشان نہ ہو میں ایک نام لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی بھی بہت اچھی ہیں اور میں نے سب کے ساتھ آلماس کان کیا ہوا ہے ایکسلنٹ ہماری اچھے ہیں آج کل اب جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس فیز میں جو میں دیکھتا ہوں سجل علی is a very talented actress بندوں میں بھی بہت لوگ ہیں اب اس میں کومیڈی کے علیدہ ہیں سیریس علیدہ ہیں کومیڈی میں احمد بٹ I like I really like him واسے چودری I love him یہ اصل میں آپ سارے دوست ہیں فیصل قریشی ہمارے ساتھ یو فون میں جتنے بھی تھے عدیل آشمی ہے مکال ہے کومیڈی میں I love them سیریس میں there is a long range اس میں کچھ مچور لیبل پہ ہیں فیصل قریشی ہمارے سائید I really like ہمارے سائید مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ شو بیز میں آئے تو گھر میں کس نے سپورٹ کی اور کس نے کہا کہ بھئی خبردار اگر کسی جنہیتہ نام بھی لیا گھر میں کسی نے سپورٹ نہیں کیا کیونکہ میری فیملی شروع میں بھئی انیشل بات کر رہا ہوں کیونکہ انیشلی ہم جب تیلی ویجن پہ آئے تو ہم بھی ورسٹوڈنٹس تو وہ سب نے کہا میرے بھائی نے بھی کہا میرے بھائی he's a chartered accountant تو اس نے کہا یہ کس کام میں لگ گیا میرے بھائی اور یہ کیا کر رہا ہے اس وقت ہم ڈاکٹر رو بلہ اور جیو غریب کی سمگیر جی 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 تو وہ اس وقت اصل میں اب تو بہت دور آگیا ہے سوشل میڈیا آگیا تو اب تو اس چیز کو اس وقت اصل میں شو بیز کو برا بھی سمجھا جاتا لوگ اس طرح اپریشیئیٹ نہیں کرتے تھے لوگ اس کو کوئی کام ہی نہیں ماتتے تو وہ مجھے اپوزیشن تھوڑی سی ملی لیکن کیونکہ میں ایک باغی بچہ تھا اور میں نے کہا جی میں نے تو یہی کرنا ہے مجھے تو خواب آگئی اہمی کہا دیا جھوٹ بول جھوٹ بول دیا خواب گیا دی خواب چاہو بہرہ تو یہ کرنا ہے